دیلی اسمبلی انتقابات کے تعلق سے آر جیڈی لیڈر منو جھا نے نیوز ایٹین سے خاص پاچیت کی آر جیڈی کے راجزبہ سانسد اور دلی چناؤ کے پرواری منو جھا سے منو جی دلی میں کس طرح کی تیاری ہے آر جیڈی کی اتنے سیٹوں پر چناؤ لنے جا رہی ہے سیٹوں کا آگڑا کہنا بہت مشکل ہے نیتا پرتی پکچ نے جھارکن میں سپت گران کے دن یہ بات کہی تھی کیونکہ ایک جن اُبھار خاص کر کے نرسی اور سی اے کے مسئلے پر ہمارے پکش میں رہا اس کی وجہ سے کئی چھتروں سے کئی علاقوں سے لوگوں کی اچھا تھی کہ پروانچل کی اپنی پارٹی راستوی جنتا دل بیدان سوا میں دستک دے ہم نے کانگریس سے اپنی کچھ مانگیں رکھی ہیں اپنی سیٹوں کو لے کر رکھی کیونکہ ایک میسیج جانا چاہیے ہم بیار میں بھی ساتھ لڑتے ہیں ایک میسیج جانا جروری ہے کہ تو اس اندر میں باتچیت چل رہی ہے دیکھیں سکاراتمک نتیجے آئیں گے کانگریس سے آپ کی کتنے دور کی باتچیت ہوئی ہے اور کتنے سیٹوں کے آپ نے ڈیمانڈ کی ہے دیکھیں دس پرتیشت ہم نے کہا تھا ستر کا دس پرتیشت تقریباً ساتھ آٹھ سیٹیں ہوتی ہیں اور ہم نے دس سیٹ رکھے تھے جہاں پر ہم ہماری اوپس تھی تھی ایک بہتر پڑی نام دے گی اور باقی کے سیٹوں پر اگر ہم گھٹ بندن میں ہیں تو کانگریس کے پکش میں ایک بڑے ساماجی کا دھار ورگ کو کوئی کنفیوزن نہیں ہوگا کہ کدھر ہمارا ووٹ جانا ہے تو مجھے امید ہے کہ کانگریس نے تری تو میں سمجھتا ہوں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر کوئی سکاراتمک فیصلہ لے لے گا امید ہے کہ کانگریس مل کر کے دلی میں چناؤں لڑیں گے اور اسے بہتر سندیس جائے گا بیہار کے لیے بھی صرف بیہار کے لیے نہیں دیش کے لیے بھی سندیس کی ضرورت ہے جب سمویدھان کی روایتیں خطرے میں ہونا تو اس سے بڑا مددہ کوئی نہیں ہوتا ہے اس میں جو بھی لوگ کنتو پرانتو کی راجنیت کرتے ہیں اس راجنیت پر بھی ویرام لگنا چاہیے اگر ساتھ سے کم سیٹیں ملتی ہیں تو اس سیچوشن میں کیا ہوگا کہ آر جڑی اکھلے میدان میں بھی اترنے پر کا پریاست کرتی اگر گھٹ بندن نہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ابھی بھاوشک کی گرد میں ہیں ہم دستک ضرور دینا چاہیں گے دلی کی ویدان سوا میں گھٹ بندن نہیں ہوتا ہے سموان جانک سیٹیں نہیں ملتا اس سیچوشن میں کیا آر جڑی چناؤں لڑے گی چناؤں نہیں لڑے گی آخر میں ایک سوال مہا جو گھٹ بندن ہے اپنا بیہار میں اس کے کچھ دل ہیں چاہے بات کریں ہم کی جیتانا ماجی بھی ان کیا بھی ایک سمیلن ہو رہا ہے ان کی بھی تیاری ہے دلی میں چناؤں رہنے کی کیا ان دلوں کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں گے دلی میں یہ دلی کا چناؤں یہ بلکل ایک الگ طرح کا اس کا نیریٹیو ہے اور کانگریس سے چکے ہمارے رسطے پہلے بھی اور میں نے کہا جیسے ہم پہلے بھی یہاں چناؤں لڑ چکے ہیں اور جیت چکے ہیں بیدان سبھا میں ہماری موجودگی رہی ہے ابھی ہمارا سیدھے طور پر کانگریس سے ہماری بات چیت چل رہی ہے نتیجہ آنے دیجئے یہ بہت بہت تنیبا تو یہ تھے دلی چناؤں کے پرباری اور آج سبھا سانسد منو جھا کیمرمن دیپک بیشٹ کے ساتھ امیتیش نیوز 18 ڈلی